کھانے کے تیل کو جو کوکنگ کو اویل ہوتا ہے اس کو بار بار یوز کرنا بار بار گرم کر کے دوبارہ سے استعمال کرنا جسے ری ایوز کرنا کہتے ہیں جیسے جیسے پکوڑے بنائے یا کوئی بھی چیز فرائی کی یا آپ نے جیسے پوڑیاں کچھوڑے سموسے کچھ بھی بنایا چکن فرائی کیا وہ جو تیل بچ جاتا ہے لوگ اسے سبزوں میں ڈال لیتے ہیں یا اگلی بار تلنا ہوتا ہے تو اسی تیل کو دوبارہ ری ایوز کرتے ہیں تو اس چیز کو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے کیوں ایسا کرتے ہیں بھئی مہنگائی بھی بہت ہے تو اس لیے یہ کام سب ہی کرتے ہیں کہ تیل کو کوئی بھی پھینکتا نہیں ہے کیونکہ تیل ہی بہت مہنگا ہے تو اس کو پھینکنے سے پہلے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہو رہا ہے کہ اس کو پھینکیں تو اس کو بار بار لی ایوز کرتے ہیں لیکن وہ تیل لی ایوز بار بار کرنے سے آپ کو بہت ساری بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے اس تیل میں ٹوکسی سیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو آپ کے یہ زہر کا باعث بنتی ہے تیل میں جو آپ نے کھانا بھونا تھا جس بھی چیز کو آپ نے فرائی کیا تھا تلا تھا تو اس کی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو تیل کا کیمیکل کمپوزیشن ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یہ وہ تیل نہیں رہا جو پہلی بار آپ یوز کر رہے تھے آج میں آپ کو اس کے متعلق کو کچھ خاص انفورمیشن دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کیسے کریں کس سرہاں سے کریں ٹھیک ہے اور اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں جب ہم تیل کو گرم کرتے ہیں تو سب سے پہلی بار جب ہم تیل کو گرم کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے منرلز بہت سے اکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اسے اوبالنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر تیل کی ایک وائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر تیل کا جہاں پر اس سے زیادہ جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو اس کا کمپوزیشن چینج ہو جاتا ہے اس میں کیمیکلز کی چینجنگ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو فیٹ ہے وہ ٹرانس فیٹ میں چیکن ورٹ ہو جاتا ہے یہ تیل ہم جبارہ یوز کرتے ہیں تو یہ جسم میں فری دیڈیکلز کو بنانے کا کام کرتا ہے تو تیل آہستہ 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 زہریلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو تیل ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا تھا جس تیل نے ہمیں فائدہ پہنچانا تھا وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچانے لگتا ہے اور جیسے ہی تیل میں ہم جن چیزوں کو اوبالتے ہیں فرائی کرتے ہیں پکاتے ہیں تلتے ہیں ان چیزوں کا اثر بھی جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کا اثر بھی تیل میں رہ جاتا ہے جس سے دونوں کا تیل کا اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ مکس ہونے لگتا ہے جس سے اس میں پوائزننگ میٹیریل پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کو بہت ہی بیمار کر سکتے ہیں جسم کو نقصان یہ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جسم کے آنتوں میں جم جاتا ہے جسم کو زیادہ گرم کرنے سے اس میں ایسا ایفیکٹ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کے بوڈی کے سیلز کو چینج کر دیتا ہے اور جو بزار سے آپ لوگ ریفائنڈ آئل رہتے ہو ویجیٹیبل آئل لے کے آتے ہو ان کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور ان میں اکثر کئی تیلوں میں تو پام آئل مکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں اتنی ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس تیل کو ایک بار تلیں اور پھینک دیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہمیں ایک بار تلو اور باقی پھینک دیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے اس تیل کو کس طریقے سے یوز کریں کہ ہماری بچت بھی ہو جائے ہمارا نقصان بھی نہ ہو ہم بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور گھر بھی اچھے سے چلے تو اس کا ایک ایسا زبردست طریقہ ہے جیسے آپ نقصان کو کم سے کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ صرف دو تیل استعمال کریں جو آپ کو تلنے کے لیے یوز کرنے ہیں پہلا ہے سڑھ سو کا تیل دوسرا ہے ناریل کا تیل کیوں؟ کیونکہ ان کا جو بوائلنگ جو پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ موٹے تیل ہوتے ہیں ان کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے یہ جو آپ بزار سے ویجیٹیبل آئل لاتے ہو ریفائنڈ آئل لاتے ہو ان کا بوائلنگ ڈیٹ بہت کم ہوتا ہے تو یہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں زیادہ گاڑے ہوتے ہیں ان کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ زیادہ فائدہ دیتے ہیں ان میں ہی آپ اس کو تلیے دوسرے یہ بات کہ یہ تیل بھی بزار سے مت لائے اسے کولو سے اپنی آنکھوں کا سامنے نکلوائیں تاکہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کوئی کیمیکل نہ ہو تیسی بات جب آپ اس کو بوائل کرتے ہیں تو آپ اس میں سموسے پکوڑے چیکن کچھ بھی فرائے کرتے ہو تلتے ہو تو اس کے بعد جو تیل بچ جاتا ہے اس کو آپ سبزوں میں استعمال کر لیجئے اسے بار بار تلنے کے لئے استعمال مت کیجئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تیل جیسے جو بچ جاتا ہے جو تلنے کے بعد بچ جاتا ہے جو تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس کو اگلی بار اس نئے تیل کو اس میں اور ملاتے ہیں اور پھر تلنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا اسے سبزوں میں یوز کر کے ختم کر دیں اگلی بار جب تیل لیں جو فرش ہی لیجئے جسے آپ کے نقصان کم ہوتے ہوتے بلکل منیمائز ہو جاتے ہیں آپ کی پوکٹ پر بھی اثر نہیں ہوگا آپ کیا اویل ضائع بھی نہیں ہوگا اور آپ کی صحت پر بھی اثرات نہیں ہوں گے اگر آپ ایسے کرو گے تو آپ اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری چھوٹی سی انفورمیشن پر سند آئے گی پر سند آئے تو لائک کر دیجئے گا انہم ہوم رمڈی چینل کو وزیٹ کیجئے اچھا لگے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بل آئیکن کو دبا لیجئے آپ سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نئے ٹوپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ